بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزیوں کے ساتھ ہم پودینہ بھی خرید لیتے ہیں کیونکہ یا تو ہم اس کی چٹنی بناتے ہیں یا پھر وہ بچارہ فرج میں رکھے رکھے خراب ہو جاتا ہے تو اسی لیے آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہوں پودینے کو یوز کرنے کا پیس طریقہ آج بنائیں گے جناب پودینے اور لیمو سے بہت تیسٹی، ریفریشنگ، ڈیجسٹیف، ٹھنڈا ٹھنڈا سا مزدار سا شربت جو کہ بجٹ فرینڈلی ہے آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ایک سے دو ماہ کے لیے ریسپی کوئنٹ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو ککنگ سیکریٹس فید ہادیہ میں تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بہت تیسٹی ریفریشنگ ڈرنک بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک گڑی پودینہ یہ بڑے سائز کی پودینے کی گڑی ہے اچھا اس میں ہم صرف پتوں کا استعمال کریں گے تو اس لیے میں اس کے پتے توڑ رہی ہوں ڈنڈیوں کا استعمال نہیں کریں گے پودینے کو ڈنڈیوں سمیتھ یوز کریں گے نا تو شربت کڑوا ہو جائے گا اب دیکھیں پودینے کو اچھی طرح دو سے تین پانی سے واش کرنے کے بعد میں نے اس کو گرینڈر میں ڈال دیا ہے آپ یہاں مکسی جار کا بھی یوز کر سکتے ہیں دو مٹھی پودینہ یہ توڑنے کے بعد رہ گیا تھا یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس میں میں استعمال کر رہی ہوں فریج میں رکھا ہوا ہاف گلاس تھنڈا پانی اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اس کی لڈ لگائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں گے پودینے کو آپ نے اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے اس کا ایک فائن سا سمووھ سا پیسٹ بنا لینا ہے اور بلکل اس کو باریک تیس لینا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے ایک عدد باؤل لے لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک باریک چھنی رکھی ہے آپ نے بھی باریک چھنی کا استعمال کرنا ہے اور جو پودینے والا مکس ہم نے پیسا ہے اس کو میں اس میں سٹرین کر لوں گی چھان لوں گی اچھی طرح سے دبا کے اس کا سارا رس جتنا بھی ارک ہے وہ ہم نکال لیں گے تاکہ میکزیمم کونٹیٹی میں ہم یہ ڈرنک بنا کر تیار کریں بہت ہی ریفریشنگ اور ٹیسٹری رنگ بن کر تیار ہوتا ہے رمضان سپیشل میں بھی آپ یہ ریسپی یوز کر سکتے ہیں یا پھر سمر سپیشل میں بھی اس ڈرنک کو بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں پودینے کا سارا جوز ہمیں مل چکا ہے اور یہ جو ویسٹ ہے اس کو میں ڈسکارٹ کر دوں گی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اور ایک پرفیکٹ سموز سا پودینے کا جوز جتنا بھی ہمیں نکالنا تھا اس کے اندر سے وہ ہم نکال کے تیار کر چکے ہیں اب اپنا نیکس سٹیپ فالو کر لیتی ہیں اس کے لیے قدر باول میں میں نے ون ٹیبل سپون ایٹ کی ہیں بیزل سیٹ حضب ضرورت میں اس میں پانی ایٹ کروں گی پانی اچھا آپ نے اس میں اتنا ایٹ کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے بھیگ جائیں دس منٹ لگیں گے یہ بھیگ کے بلکل پھول جائے گا اور ریڈی ہو جائے گا تو پھر آگے ہم اس کو اپنے ڈرنک میں یوز کریں گے تو اب دیکھیں میں نے ایک عدد کڑھائی لے لی ہے اور فلیم میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے اس وقت میڈیم فلیم پہ میں اس میں دو کپ چینی کے ایٹ کر رہی ہوں اور ایک کپ میں اس میں پانی کا ایٹ کر رہی ہوں تو یہی ریشیو آپ نے بھی رکھنا ہے کہ چینی کی کونٹیٹی ڈبل رکھیں گے اور ایک حصہ ہم اس کا پانی کا ڈالیں گے تو اس ریشیو کے ساتھ آپ نے یہ ڈرنک بنا کر تیار کرنی ہے چینی کو پکا لیں گے میڈیم فلیم پہ مستقل چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے تو جیسے اسے پانی گرم ہوتا جائے گا چینی ڈیزولف ہوتی جائے گی یہاں پر دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے چینی ملٹ ہو چکی ہے تو اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی پودینے والا جوز یہ جوز ایڈ کرنے کے بعد فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے اس کو پکائیں گے جیسے اسے اس میں بوائل آئے گا اس کے اوپر اس طرح سے بلیک بلیک سے جھاگ آنا شروع ہو جائیں گے تو اس جھاگ کو آپ نے ریموٹ کر دینا ہے کسی چھنی یا سپون کی مدد سے ان کو آپ نکال دی جائے گا تاکہ ایک پرفیکٹ ڈرنک بن کر تیار ہو تو یہاں پر دیکھیں تمام جھاگ جو ہے وہ میں نے چھان لیا ہے نکال دی ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون گرین فوڈ کلر ٹھیک ہے یہ آپ پوڈر فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر لکڈ فارم میں یوز کیا ہے اس لیے میں نے ون ٹیبل سپون یوز کیا ہے اگر آپ گرین فوڈ کلر کا پوڈر یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو ہاف ٹی سپون یا پھر ون ٹی سپون کے قریب ایڈ کرنا ہے تو چولے کا فلیم اب میں نے لو کر دیا ہے لو فلیم پہ اب میں اس کو پکاؤں گی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون پساوہ زیرہ ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اس میں کالا نمک ٹھیک ہے اب آپ نے اچھی طرح سے جو تمام چیزیں ہیں اس چینی والے پانی میں پکانی ہے تھوڑا سا اس کو ہم گاڑا کریں گے تاکہ ہم اس کو سٹور بھی کر کے رکھ سکیں تو جب تک یہ دیکھیں پک رہا ہے جب تک یہ گاڑا ہو رہا ہے وہاں تاں نیکس سٹیپ فالے کر لیتے ہیں میریم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکا کے رکھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں میں نے لیمن یوز کیا ہے اچھا ہی لیمن جو ہیں وہ تھوڑے چھوٹے سائز کے ہیں کیونکہ آج کل لیمن جو ہیں وہ اتنے اچھے آنی رہے اگر آپ بڑے سائز کے لیمن یوز کریں تو پھر آپ چار سے پانچ یوز کریے گا تو لیمن کو میں نے سینٹر میں سے کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کا جوز نکال رہی ہوں آپ یہاں پر سکویزر کی مدد بھی لے سکتے ہیں مگر یہ کافی نرم ہے تو ایزلی اس کا جوز نکل رہا ہے تو تمام لیمن کا رس میں نے نکال لیا تھا اور یہاں دیکھیں جو چولے پہ ہم نے شربت پکنے رکھا تھا اس کو پکتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھا خاصا تھک ہو چکا ہے اس کی پرفیکٹ کنسسٹینسی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کتنا تھک رکھنا ہے اور کتنا پکانا ہے دیکھیں سپون کی بیک سائیڈ پر جو میں نے آپ کو دکھایا یہ دیکھیں سٹے کر رہا ہے اور جب اس طرح سے لیکٹ فارم سٹے کرنے رکھ جائے تو پھر اس حد تک آپ نے اس کو پکانا ہے اب اس کو میں نے ایک باول میں نکال لیا ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں یہ مزید گاڑا بھی ہو چکا ہے تو اسی طرح سے اسی سٹیپ کو آپ نے بھی فالو کرنا ہے تاکہ ایک پرفیکٹ ریزلٹس آپ کو بھی مل سکیں تو اب دیکھیں یہ ہمارا جو شربت ہے یہ ابھی ریڈی نہیں ہے اس میں میں مزید جو ہے وہ ایڈ کرنے جاری ہوں وہ لیمنز جو ہم نے نچوڑ کے رکھے تھے تو یہ تقریباً پوانٹیٹی میں دس سے بارہ لیمنز تھے چھوٹے سائز کے ان کو میں نے نچوڑ لیا تھا اب میں نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ لیمن جوز جو ہے وہ پودینے والے شربت میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب اس سٹیج پہ آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بوٹل میں اپنے ریفریجریٹر میں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا پھر جس وقت آپ کا دل چاہے آپ اسے نکالیں تھنڈا تھنڈا سرف کریں اپنے مہمانوں کو یا پھر خود انجوائے کریں تو بہت ہی ہیلڈی بھی ہے ڈائجسٹیب بھی ہے اس سے آپ کا نظام حضم بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے تو اب دیکھیں ایک ادت جگ میں میں نے تھنڈا پانی ڈال لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں حضر ضرورت تخمہ لنگا جتنا بھی آپ لوگوں کو پسند ہے اتنا آپ ایڈ کر لیں یا آپ کی اپنی چوائز ہے تو تھنڈا تھنڈا پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں کچھ آئس کیوبز بھی شامل کر دی ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ تخمہ لنگا جو ہے وہ کھل جائے پانی میں جا کے اس کا ہر دانہ جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائے اچھا یہ جو جگ میں یہاں یوز کر رہی ہوں یہ ایک لیٹر سے زیادہ کونٹیٹی کا ہے تو تقریباً چھے سے ساتھ گلاس آرام سے اس جگ میں بن کر تیار ہو جائیں گے اب اس میں میں نے ایڈ کیے ہیں کچھ لیمن کے سلائسز اس کو میں نے باری کٹ لیا ہے اس سے مزید اس کا فلیور انہینس ہو جائے گا اور بہت ہی ریفریشنگ جوز بن کر تیار ہوگا اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف کپ شربت کا جو ہم نے بنا کر تیار کیا تھا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست خوبصورت ریفریشنگ سا ڈرنک تھنڈا تھنڈا سا بن کر تیار ہو چکا ہے مکس کریں گے اس کو آپ ماشاءاللہ اس کی لک چیک کریں بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت کم ٹائم میں ہارلی پندرہ سے بیس منٹ میں یہ مزیدار سا شربت بن کر تیار ہو جاتا ہے جس کو بنانا بہت آسان ہے تو گلاسز میں سرونگ کے لیے ون ٹیبل سپون میں نے تخ ملنگا ایڈ کیا ہے تھنڈا پانی اور برف میں اس میں ڈال چکی ہوں گلاس میں اور اب دیکھیں میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون شربت کا تو اگر آپ گلاس میں ڈریکٹ سرف کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون شربت کے ایڈ کرے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا پینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹی ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے پودینہ کے ہیلتھ بینیفیٹس بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہیں کہ پودینہ ہمارے ڈائیجسٹیف سسٹم کو بہت بہتر کرتا ہے اور بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے اس کی تاثیر تو گرمیوں میں یہ ڈرنک آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی آسانی کے ساتھ ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے اب اس کی فائنل لک کے لیے اور اس کو مزید اٹریکٹیب اور خوبصورت بنانے کے لیے میں اس پہ لگا رہی ہوں باریک کٹے گئے لیمن کے سلائسز اور دیکھیں ماشاء اللہ قریب سے آپ کیمرے میں کتنا ریفریشنگ تھنڈا تھنڈا سا سمر ڈرنک بن کر تیار ہو چکا ہے جس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو میں امید کرتی ہوں یہ ریسپی اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل پڑھنی ہو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا سبسکرائب کا بٹن دبائے کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گا آپ سے پھر ملوں گی میں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان